السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ڈسکریٹ میتمیٹکس چیپٹ نمبر ٹو ایکسرسائز ٹو پوائنٹ تھری کے پہلے یا ایک دو کوسٹنز کو ڈسکس کریں گے اور اس میں ہماری جو مین چیز آ رہی ہے جو ٹاپک ہے وہ ہے فلور فنکشن اور دوسرا جو اس میں ہوگا وہ ہے سیلنگ فنکشن اب فلور فنکشن کیا ہوتا ہے اس کی ہم بک سے ڈیفنیشن پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی ایک قیدی اگزیمپل ہم سالب کر لیں گے فلور فنکشن ہے اور اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں یہ سیمبل ہے اور اس کو ہم یہی پڑھیں گے کہ ایکس کا یہ فلور فنکشن ہے یا پھر ان سم بکس بھائی یہ اس طرح کی بریکٹ سے بھی یوز کیا جا سکتے ہیں لیکن یویلی ہم اس بریکٹ سے ہم یوز کریں گے اور ہماری جو بک میں آگے یہی والی جو شیپ ہے وہ یوز ہو رہی ہے تو آپ جب بھی اس طرح کے شیپ ہو تو آپ سمجھیں کہ یہ فلور فنکشن ہے اب اگر پہلے تو اس کا سیمبل یہ اس کا سیمبل ہے یا پھر کچھ بکس میں اس طرح سے بھی اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے اب اگر اس کی ڈیفنیشن دیکھیں تو وہ ہمیں کیا کہتی ہے کہ ایکس اس دا گریٹسٹ انٹیجر اگر ہم ایکس کی ویلیو میں لے لیتا ہوں ٹو پوائنٹ فور ٹھیک ہے اب اس کی ہم فائنڈ کرتے ہیں یہ آجے گا ٹو پوائنٹ فور اب اس میں مین چیز کیا ہوگی کہ آپ نے پوائنٹ کے بعد والی جتنی بھی ویلیوز ہیں وہ آپ نہیں لکھیں گے یہی کام آپ سیلنگ فنکشن میں بھی کریں گے اور یہی کام آپ فلور فنکشن میں بھی کریں گے اب نمبر آئے گا کون سا اب سیلنگ فنکشن میں ہوتا ہے کہ ہم اگلا نمبر لکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ٹو پوائنٹ فور ہے تو ٹھری لکھ دیں گے لیکن فلور فنکشن میں ہم اس کا پچھلا نمبر لکھیں گے اگر ہمارے پاس ٹو پوائنٹ فور ہے تو اگر ہم فلور فنکشن اس پہ لگائیں گے تو آپ کا آنسر کیا آئے گا ٹو آئے گا اسی طرح ایک اور اگزامپل لیتے ہیں کہ ایکس کی جگہ ہم پوٹ کرتے ہیں مائنس ون بے ٹو تو اس کا فنکشن فلور فنکشن کیا ہوگا اب مائنس ون بے ٹو سے پیچھے جائیں تو یہ آجے گا مائنس ٹو اب ایک اور چیز تھی کہ greatest integer less than اور equal to اب equal میں کیسے ہوگا کہ ایکس کی جگہ اگر زیرو آجے تو اس کا جو آنسر ہے وہ زیرو یہ ہوگا یہ equal والی definition میں آپ لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بسکلی ہوگا فلور فنکشن یا پھر اگر کوئی نمبر پوائنٹ میں نہیں given اگر 3 given ہے تو اس کا آنسر پھر 3 آئے گا اگر 3.5 ہے پھر 3 آئے گا اگر ہمارے پاس اس کا آنسر ہے ایکس کی ویلیو مائنس ٹو ہے تو پھر مائنس ٹو ہی آئے گا کیونکہ point جو ہیں وہ ختم کرتا ہے فلور فنکشن میں یہ main چیز ہوگی اس میں اور یہ short question میں ایک عادہ question یا پھر definition پوچھی جا سکتی ہے long کا topic یہ نہیں ہے اب دوسری چیز آ جاتی ہے ceiling function اب ceiling function کیا ہے ceiling function بسکلی اس کا الٹ ہوگا the function whose value at number x at any number x is the smallest integer greater than or equal to x is called the least integer function or ceiling function اب ceiling function کو ہم denote کرتے ہیں in sign سے اور اس میں کیا ہے جو میں نے یہاں پہ بات کی کہ اگر ہمارے پاس two point four ہے ceiling آپ کو بتائے کہ اوپر تو اس کا مطلب آپ نے اوپر جانا ہے three اگر ہمارے پاس minus one by two ہے اب اس minus one by two اس کو بڑا کرنا ہے minus one ٹھیک ہے اب کیونکہ اگر ہم اس میں میں اگر لگ دوں minus two فرض کریں اور یہ minus one اب ان میں سے بڑا کونس ہے minus one تو اس وجہ سے یہ والی تم آئی ہے greater than value آئیں گی ceiling function میں اور جو ہمارا floor function ہے اس میں less value values آ جائیں گی اب ہم exercise دیکھ لیتے ہیں دو سے تین questions ہیں ان کو discuss کریں گے اور پھر آج کی ویڈیو close کریں گے انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں آگے questions کو solve کریں گے اب question number two کا جو پہلا part ہے اس وہ آپ خود کر لیں a والا b والا میں آپ کو کروا دوں گا find the values of two point three کے short questions میں ہے یہ value آپ نے find کرنی ہے ceiling function one by two plus one by two plus one by two اب دیکھیں پہلے تو ان دونوں پہ الادہ الادہ ایک پہ floor function use ہوا ہے اور ایک پہ ceiling function use ہوا ہے تو پہلے ہم یہ solve کریں گے one by two اب one by two ہمیں پتا ہے کس کی ایک پل ہوتا ہے zero point five اب floor function میں اگر بات کریں تو floor function میں اگر zero point five ہے تو اس کا کیا لکھا جائے گا کیونکہ پچھلی value لکھی جاتی ہے floor function میں اور ceiling function میں بڑی value لکھا جائے گی zero point five جب back پہ جائیں گے تو zero آ جائے گا plus one by two اب یہ ہمارے پاس آ رہا ہے ceiling function اب ceiling function میں بھی اگر zero point five ہے تو zero point five سے آگے جائیں تو one آ جائے گا plus one by two اب one by two یہ as it is رہنے دیں کیونکہ اس پہ کوئی function نہیں لگا ہوا اب one by two plus one by two تو یہ ہمارا آنسر آ جائے گا three by two اور three by two اگر ہم divide کریں so two one by two تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس one point five five یا something کوئی ایسا نمبر آ جائے گا پھر اب ہم اس پہ function لگا رہے ہیں اب function کون سا use ہو رہا ہے سوال یہ یہ والا function نہیں ہے یہ یہاں سے آپ دوبارہ کر لیں تو یہ آ جائے گا three by two اب جب ہم اس پہ function لگائیں گے تو three by two ہمارا equal ہے i think one point five something ہوتا ہے تو جب ہم one point five ہے تو اس سے ہم نے کیا جانا ہے اوپر ceiling function ہے یہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ main جو چیز ہے یہ اس میں سارے ہیں اسی طرح سے آپ نے کر لینا ہے اور اتنا مشکل ہے نہیں آسان ہے solve ہو جائے گا اور نیکس سٹوڈیو میں ہم discuss کریں گے کہ آگے کس طرح solve ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی